افغان پناہ گزینوں کے برطانیہ میں عباد کاری کا معاملہ سیول ایوییشن اور برطانوی ہائی کمیشن میں مذاکرات کامیاب دوہزار افغانی بارہ چارٹر پروازوں کے ذریعے برطانیہ جائیں گے اسی حوالے سے بات کریں گے نمائدہ یاسر ملک سے جو یاسر بتائیے کہ اس حوالے سے کیا تفضیلات ہیں بلکل یہ افغان پناہ گزینوں کی برطانیہ میں عامر کاری کا یہ معاملہ ہے سیول ایوییشن آتھارٹی اور برطانیہ کے جو کام ہیں ان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی برطانیہ روان کی 26 سب سوپر سے چارٹر پروازوں کے ذریعے ہوگی افغان پناہ گزینوں کے انخلاق جو ہے وہ بارہ خصوصی چارٹر پروازوں کی ذریعے کیا جائے گا دو آزار پناہ گزینوں کو بارہ چارٹر پروازوں کے ذریعے برطانیہ روانہ کیے جائے گا سیول ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے چارٹر پروازوں کا اپریشن دسمبر تک جاری رہے گا ہفتہ وار ایک پرواز جو برطانیہ روانہ ہوا کرے گی جو منات کو 26 سب سکتوبر کو پہلی پرواز جو ہے وہ دو سو افغان پناہ گزینوں کو لے کر اسلامباد کے برطانیہ کے لیے روانہ ہوگی اسلامباد ایرپورٹ پر اس حوالے سے خصوصی انتظامات جو ہیں وہ کیے جارہے ہیں سیول ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور پروازوں کے لیے برطانیہ حکام اور جو سیول ایوییشن آتھارٹی کے درمیان جو بانی مشاورت ہے اس کے اوپر بھی جو اس سے مختلف جو امور ہیں وہ بھی افتہ فاگے ہیں پناہ گزینوں کی برطانیہ منتقلی کے حوالے سے بریٹش آئی کمیشن اور سیول ایوییشن حکام کی گزشتہ روز اسلامباد ایرپورٹ پر ملاقات ہوئی دی جس میں تمام تر پہلو جو ہیں ان کو مدنظر رکھا گیا اور افغان پناہ گزینوں کی برطانیہ حوالے برطانیہ انوانگی کے حوالے سے تمام تر معاملات جو ہیں وہ تیپ آگئے ہیں جی جی تمام امور تیپ آگئے ہیں یاسر بہت شکریہ آپ کا